اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین ایک نئے انداز میں آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں امی شزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بڑا دیسی کھانا ہمیں سپونسر ہوا ہے کہاں سے سپونسر ہوا ہے اس کھانے کا ذائقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ پیور دیسی کھانا آج ہمارے سیٹ پر یہاں پر موجود ہے ان کے چیمبر پہ پہلے سلام دعا کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ اچھی بات بھی امی شزاد صاحب ہمیں بتاتے ہیں تو وہ بھی جانیں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر الحمدللہ سر سب سے پہلے بتائیں کہ آج آپ بڑا دیسی کھانا ہمیں سپونسر ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے اس کھانے کی کالٹیز کیا ہے آپ بڑی طریفیں کر رہے تھے میں نے کہا اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں بیٹا پہلے سب سے پہلے میں بتاتا جلوں کہ جب ہم نے کھانا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے لوگ پہلے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑیں اور پھر ہم نے پڑا دعا پڑی بسم اللہ وعالی برکت اللہ اور الحمدللہ اللہ پاک ہمارے کھانے میں برکت تافرمائے اور میں نے پھر یہ بھی ایک بات کی تھی جب ہم کھانا کھا لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کھانے کی دعا ان پہ بھی کریں گے الحمدللہ لذی تو بیٹا یہ چیزیں ہیں اس میں اللہ پاک برکت فرماتے ہیں تو یہ کھانا سپونسر نہیں ہوا یہ بات ذہن میں رکھنا پھر کھانا ہٹانا نہیں چاہیے یہ دو بری بات ہوتی میں ذرا رک جاتا ہوں سونے کھانا سپونسر نہیں ہویا میرا پرا میرا یار بائی سال پرانا شاہ پور کانجرا وڈانا ہے سونے اللہ اور دا جڑے پنجاب چے رہن دینے اور جان دینے کہ شاہ پور کانجرا بھی شاما دا کہ ببر شرہ او تھے کھانے بھی دو نمبر نہیں سونے آنے دیا مجاں گاواں بکرے او نا دے ککڑ وہوی شیروں تو او نا دے کھو او نا دے ساگ او نا دے مکھاں او نا دے مکہی دی روٹیں او نا دے چاٹی دی لسی او نا دے حل دی او نا دی برچان سونے آنے آنے آتھیں ہوں دے نے تے تنوو ویک پتے شاہ پور کانجرا دے جوان کہ نے وڈے ہوں دے نے اک کھاں بھی مٹیاں ہوں دیاں نے تے ویک دینے تے اگلے نوں نہیں ہوا کر دے دے سنے اوہ کھنان اوہ بوائلر مرگیاں تے بوائلر کٹے نہیں ہو کھان دے بوائلر مرگی دے سب انہوں پتہ ہے بوائلر مرگی دے بوائلر کٹے بھی ہم دے اکی جگہ تے کھلوں دے دے دو چار مینے بعد کھلو جان دے جوان ہو جان دے لیکن شاہ پر دے کانجرہ دا میرا یار میرا ببر شیر ادھا نا نیو آلے دکھر تو پچھے ادھا نا شباز پرواز کردائی اڑ دائے اچھیاں اڑھا ریاں شباز نمبر دار ذہن چے رکھی اوہ دے اپنے دیری فارمز اوہ دے اپنے مجان گامہ داد کیوں کھل دی مرچ کک کر اور اگل اور دس دیاں تنو سوڑے اے جڑی اچھیاں سبزیاں کھان نیاں میں تے اپنی اکھا ہی رکھے اے پنجاب یونیسٹری چے میں رہاں ہے نیو کیمپس اوہ دے کھتاں دے ویچ میں بیان دے رہاں سوڑے اوہ دا پانی کڑا لگ دا رہا ہے میں نو پتا ہے تیس سوڑے شاہ پور کانجنا دے ویچ اوہ پانی نیو لگ دا شدہ صاحب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صحت آپ کھانا تو اتنا دیسی کھاتے ہیں صحت آپ نے بڑی منٹین کیوئی اپنی اس پہ کیا آپ ڈائٹ پہ ہیں بیٹا ڈائٹ نہیں سنے اسی ڈائٹ پہ ہیں نہ اسی بوائلر منیا ہے تے نہ کھاتا ہے اسی دیسی ہیں دیسی کھانی ہے تے دیسی مقادنی ہے اور دیسی انداز چے مقادنی ہے چالنا نہیں ہو چل دے صدی گل کرنے ہے تے صدی گل سننے ہوئے آج بتائیں ہماری ٹیبل پہ کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کیا کیا دیسی چیزیں ہیں میں چاہوں گا آپ بتائیں سونیا شاہ پور کانجرا دیوچ جڑے ڈیری فارمز نے اپنے بکرے اتھے جڑے نستے پھر دینے کھلوتے نہیں جڑی فسلاوی اتھے یو گدھیاں چار آکھان دینے او پڑک دید بکرے نے او نہ دیے لٹانے جڑی تسی کارا لٹا کھان دیو جاؤ سویرے نس جاؤ رات نے تسی رپیے لیکن او لٹا نے سونیا او سبات او ککڑ جڑے لڑتے ہیں وڈے لڑائیاں او اے دیوچ نے سونیاں اے ویکھ ویکھنا شیرو نا ہے یہ ناظرین شیرو انہوں نے زبا کیا ہے اور یہ شیرو کی بوٹی پڑی ہے دیسی اے مرگے کی تو یہ آپ سارا کھائیں گے سر ہاتھ توڑک جائے وے انہوں چکلہ وے اے سنت ہے بابا گل سن لئی سمجھ لئی موہ دیڈگی نہیں کھانی ہاتھ دیڈگی چکلہ با جی با ناظرین شداد صاحب ڈیرے کی بات کر رہے ہیں اس کے آنر سے بھی آپ کو ملائیں گے آتیب بجید صاحب بھی مارے ساتھ موجود ہیں جو شداد صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں یہ دیکھیں آتیب بھائی سکرین پہ آئیں سامنے تھوڑا سا عوام کو دکھائیں کہ آپ بھی ادھر بیٹھے میں ہیں پہلے آئے تھے دسو آتف بھائی کون نے جو روز میرے چینل چون دے نے میں نے پرموٹ بتانے لگا ہوں وہ بھی بیٹھے یہاں پہ کھا رہے ہیں کیسا ٹیسٹ لگ رہا ہوں جی میں فلک بھائی اس میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس جب بھی آتے ہیں خان صاحب کے دوست شہباز صاحب ہیں انہوں نے کئی دفعہ کہا جی آپ کو کوئی دیسی کھانا کھلاتے ہیں دیسی فارما اس پہ لے کے چلتے ہیں تو آج ہم آئیں تو خوش قسمتی سے آپ بھی آگئے آپ سے بھی ملاقات ہوگی خان صاحب آئے ہیں تو خان صاحب کے پاس شہباز صاحب بھی آگئے ہیں اب یہ دیسی کھانا نیچرل یقین کریں کمال مزہ آ رہا ہے کیا بات ہے جی مزہ آ گیا شہباز بھائی بھی ادھر موجود ہے ناظر یہ سارا گھر کا کھانا بنا ہوا ہے سب سے بڑی بات کہ گھر کا کھانا یہ بنا ہے دیسی گی میں دیسی گی نہیں ملتا کہیں بھی لیکن دیسی گی میں ناظرین آپ کو ایڈریس بھی بتائیں گے اور وہ شخص کون ہے جس کا یہ کھانا لے کر آیا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ورکروں سے بنوایا اور خود بنایا شاید بھی ہوتا ہے ان کے پاس اور بھی بڑی چیزیں ہیں ان کے آنر کا بھی آپ کو انٹرویو دکھائیں گے بلکہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے ڈیرے پہ بھی جائیں گے وہاں آپ کو ان کے جو جانور ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور دیسی جس طرح یہ کھانا بناتے ہیں وہ چیزیں بھی ساری دکھائیں گے اب ہم چلتے ہیں شباز بھائی کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور ایڈریس بھی جانے ہیں کہ کہاں پر رہیے اور یہ سب کس طرح تمام یہ کرتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں چودری شباز جس کا امی شزاد صاحب ذکر کر رہے تھے جن کا اور ان کا ڈیری فارم ہے اس پر ان سے بات کریں گے کہ ان کے ڈیری فارم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کس طرح اس سب چیزوں کو مینج کر رہے ہیں بلکہ عید کے بعد ہم آپ کو پورا وزٹ بھی کریں گے شاہ پرو کانجرہ کا اسلام علیکم سر شباز بھی ماشاءاللہ آپ کی تو سید سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ ڈیری فارم کے ہی اونر ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں الحمدلہ لیلہ جی ہمارے پاس دودھ ہے مکھن دیسی گی دیسی مرگ وہ جو لڑائی والے ہوتے ہیں ہم نے اس کا نام شیرو رکھا ہوا ہے جن کا وزن تین کلو چار کلو ہوتا ہے یہ جو برائلر ہے یہ نہیں یہ قربانی میں بھی ہو جاتے ہیں یہ الحمدلہ لیلہ کھانے کے لئے ہیں قربانی دو ٹانگوں والے کی جہاز نہیں ہے یہ سر آپ بات کریں شیرو کیا ہے شیرو وہ مرگی ہوتے ہیں جو لڑائی میں اچھا ہمیں شہزاد کہتے ہیں ببر شیرا وہ بھی ہوتے ہیں اجھے لئے شیرو رکھے ہوئے ہیں ان کا نام اچھا شیرو ہوتا ہے شیرو کی کیا خاصیت ہوتی ہے کیسے پچان ہوتی ہے یہ بتائیں مارے ناظرین یہ تین چار سال بعد تیار ہوتا ہے ایک مرگا اس کو سپیشل خراک کھا کے یہ لڑ لڑ کے تھک جاتے ہیں پھر ان کو زبا کرتے ہیں اچھا الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں نہیں نہیں یہ خالی لڑائی لڑتے ہیں اچھا ہاں جی اچھا تو آج یہ جو لے کر آئے وہ بھی لڑتا ہے وہ بھی لڑتا ہے ہاں وہ بھی لڑتا ہے کیا بات ہے جی یعنی کہ آگے الیکشنز آنے لگے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا جو پارٹی کے ٹکٹس لے رہے ہیں وہی شیرو ان کے دیرے سے کھا کے الیکشن لڑے ہیں شاید آپ جیت جائیں سر میں یہ پوچھا آپ نے کہا تین تین سال یعنی کہ مرگا تین سال میں تیار ہوتا ہے تو اتنی محنت کون کرتا ہے سر یہ دوندہ مرگا بھی ہوتا ہے نہیں مرگے دوندہ کیرے نہیں ہوتے یہ لڑائی والے ہوتے ہیں مرگے جو لڑانے کے لیے تیار کرتے ہیں وہ ہمارے چین ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کٹھے کر کے ہم آگے وام کو پروائیڈ کرتے ہیں کوئی نرم لہجے کا مرگا بھی ہوتا ہے آپ کے بعد کہ سارے لڑائیاں نہیں ہیں نہیں شیخ بھی ہوتے ہیں بیچ میں مجھے بھی لگا رہے ہیں بیچ میں اچھا سر مجھے بتائیں اور آپ کے فارم میں مرگا تو ہو گیا آپ نے بتایا کالٹی بھی بتائی مجھے بتائیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دیسی بکرا شہد ہے ہمارے پاس جنگل کا پیورلی آپ دیکھیں جو فارم کا شہد ہوتا ہے اس کی ایک سائز ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے اس کا سائز موٹا ہوتا ہے چھتے کا اچھا 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 اتنی پیورٹی ہے آپ نے کبھی شہد نکالا ہے لائیو اپنے ہاتھوں سے بلکل تب ہی تو نہیں سوج گئے نہیں نہیں کھا کے موٹے ہو گئے اچھا شباز بھی مجھے بتائیں کہ مکھن اور دودھ شہر میں اگر بات کی جائے لاہور شہر کی تو پانی بڑا ملاتے ہیں گجرلللہ تو یہ کیسے پتہ لگے پانی ملانا تو کوئی جرم نہیں ہے جو زہر ملا رہے ہیں آج کل جو بنا رہے ہیں وہ زہر ہے پانی تو چلو ہمارا جوز ہے وہ تو گجر ملا لیتے ہیں جو زہر پانی دودھ جس میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی زہر ہے آج کل لاہور میں 75% دودھ وہ ہے وہ ہے وہ کریم بغیرہ آپ ڈالتے ہیں کریم نہیں وہ کوکنگ آیل اور دوسری چیزیں ڈال کے زہر تیار کرتے ہیں جس میں خاد یوریا یہ وہ کاسٹرک سوڈا جو آپ کا جو دودھ وہ کترے روپے کلو ہے ہمارا 200 200 کے جی گڑوی جوتی ہے ہاں جی کے جی کے جی لیٹر لیٹر 200 کا ہے سر اڈریس بھی بتائیں جو ناظرین انٹریسٹڈ ہوں وہ آنا چاہیں کیونکہ کھانا تو آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ کا میں نے کھایا ہمارا کھانا آپ کچھی چیز لینا چاہتے ہیں کھانا ہماری بہت سی اٹ میں ہے جو آپ بھی ٹیسٹ کریں اس کے بعد آپ آرڈر کریں آپ کو ساگ نیچرل ملے گا اویلیبل ہے اچھا کچھ سیاسدان آیا آپ کے ڈیرے پر ابھی تک ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ خان صاحب نواز شریف بلاول نواز شریف اس وقت آیا تھا جس وقت چیف منیسٹر پنجاب تھا اچھا ہاں جی اس ٹیم وہ آئے تھے اب عمران خان صاحب اگر نوائیٹ کرے تو کریں گے نوائیٹ کرتا ہوں وہ کھانے کے بڑے شکین ہے اچھا ان کو انشاءاللہ ان کے میار سے بہتر ملے گا پائے کے بڑے شکریف اچھا میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چوجی صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں ہم تو آتف میں لنگوٹھیے رہے آپ کو ایک بات اور میہٹ کر دوں ان کا فوڈ ہائیجینک اور اورگینک ہے اب ہائیجینک اور اورگینک کا فرق بھی چوجی صاحب سے پوچھیں سر یہ اورگینک ہیر آئل دیکھا تھا یہ کیسے اورگینک ہے یہ بھی بتائیں اورگینک وہ چیزیں ہوتے ہیں جو قدرتی ہیں ہماری ساری چیزیں قدرتی ہیں ہلدی ہے پیار ہے سبح مرچ ہے پیار ہے اس کے بعد سارے سپائسیز ہیں وہ پیار ہیں ہم آپ کو میٹ پروائیڈ کریں گے پیار دیسی کریں گے مرگا دیں گے پیار دیسی دیں گے جو بھی چیز دیں گے آپ کو پیار دیسی دیں گے آپ کی صحت سے بھی لگ رہا کہ دیسی ہی ملے گا عوام کو انشاءاللہ میں اس میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں یہ جو پیور کا مطلب یہ ہے جس میں پیچٹری سائیڈ یوز نہیں ہوئی جس میں کھانے نہیں یوز ہوئی یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرل ہوگی ہیں بارش کے پانی سے یا ان کے ٹیویل کے پانی سے یہ نیچرل چیزیں ہیں یہ وہ بات ہے اس لیے تو آپ مجھے کہتے ہیں خان صاحب نے سمارڈ کیوں میں ہمیشہ چوزی صاحب کے ڈیرے سے ہی میری ساری چیزیں آتی ہیں کیا بات ہے اس سمارٹنس کا راز ہمیشہ ازاد نے بتا دیا ہے سر اڈریس میں چاہوں گا ناظرین کو بتائیں جو لوگ اچھا کئی لوگ شہر سے باہر بھی ہوں گے وہ بھی تھوڑا چاہ جی آتی بھئی میں یہ پوچھنا چاہوں سر آپ اتنی زیادہ آئیٹمز ہیں ہلدی مرچ سے لے کے گوشت دودھ کیسے سارا کہاں سے ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں سارا اتنے میں نے چاہیے الحمدللہ میرا ایک ہی وین ہے ایک ہی نعرہ ہے ہائیجینک اور اورگینک خدمت بھی کرنی ہے چیزیں بھی لوگوں کو پروائیڈ ساپ ستری اور ساری اے بان کرنی ہیں ہلدی ہے وہ ہمارے کھیت ہیں قصور میں ہم مدرکاش کرتے ہیں اور خود اس کو تیار کر کے یا بوائل کر کے اور پیس کے دیتے ہیں ایس کے بعد بلا رہے ہیں پھر ہمیں انوائیٹ کریں ایک کے بعد آپ کو فلکشیق کو آتف بھائی کو اسد صاحب کو سب کو انوائیٹ کر رہا ہوں آپ آئیں ایس ملن پارٹی رکھیں گے آپ کو ساری اپنی ہائیجینک اور اورگینک پروڈیکٹس پکا کے ساری آپ کو کھانا جی جی امی شداد صاحب کہ ہم چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ فوڈ آج بلکہ میں تو بھی کھاؤں گا میں نے ٹیسٹ کیا ہے آؤٹسٹینڈنگ بلکل آؤٹسٹینڈنگ ہے تو سر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ تو آدھے گھنٹی سے کھا رہے ہیں ابھی آپ نے کھانا ہے جی سر وہ تو میں ابھی کہتے ہیں نا ٹرائے بول ہوتی ہے کرکٹ پہ وہ کی ہے میں نے تو اچھا جا اس کا مدھر ٹیسٹی ہے آپ کہہ رہے گے دوسری جی 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 آپ آتی شیخ صاحب میں انا کچھ چیزیں اٹھ کرنا چاہوں گا بینگا جو ہے نا جو چیرمن صاحب نے میں ویزن دیا ہے رمان شباز فور کا وہ ویزن جے ہے کہ آج سے اگر کچھ عرصے پہلے چلے جاتے ہیں کچھ ڈکیز پہلے جاتے ہیں تو لوگوں کو پیور آرگینک اور آئیجینک فورز تھی جس کی وجہ سے بیماریوں بہت کام تھی لوگوں کے اندر صحت من تھے جوان تھے توا نہ تھے مینیجر صاحب آپ تھوڑے سے ایسے ہو کے وہاں کی طرف دیکھیں کیونکہ ایم ای ان آرہا آپ کا جی ای آر نہیں آرہا چلے کوئی بات نہیں میں پورا ہو جاتا ہوں دونڈ وری تو ہمارے چیرمن صاحب کا ویزن ہے میہ شباز صاحب کا کہ جو کچھ ڈکیز پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے جوان قسم کے لوگ تھے ہمارے پاس جو ہیلڈی خوراک کہتے تھے صحت مندہ تھے اور افسوس ساتھ افسوس کہ اس وقت فارمولا ملک پلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دودھ ہے لوگوں کو گوشت کے نام پہ وہ بریلر وہ بناوا سویابین پہ بنی مرگیاں کھلائی جا رہی ہیں کٹے کھلائی جا رہے ہیں اور انجیکشن لگا کے ان کے پروٹین پڑھا جا رہا ہے اور کھلائی جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو گوشت کھلائی رہا ہے ایسا نہیں ہے میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا ہوں تو شہباز صاحب آپ سے میں ایڈ کرنا پوچھنا چاہوں آپ کہہ رہے تھے کہ جو جنوروں کو کھلائے جاتے ہیں آلو یہ لوگ آلو کھلا کے ان کو کیا کرتے ہیں اس پہ بھی ذرا گائیڈ کر دیں یہ فیٹنی پہ لے جاتے ہیں آلو میں پٹاشین لیول بہت زیادہ ہے اس کو فیٹنی کنورڈ کرتے ہیں اور جنور کو فریبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شہباز بھئی اڈریس مچاؤں گا وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں اڈریس بتائیں کہاں پہ ہے جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں کیا کریں شہداز صاحب کوئی کال کر لیں وہ بھی نہیں نہیں وہ نمبر دے ہاں ذرا نمبر بھی دے دیں سکرین پہ اور اپنا فارم کا اڈریس بھی دے دیں بالکل شیخ صاحب ہمارا جو ویجن ہے کہ ہم چیزیں اپنے فارم سے لوگوں کے گھروں تک پچھائیں گے انشاءاللہ اور ہم بنا کر کوکڑ کر کے اپنے کچن سے یہ نہیں امبار سے نہیں پکوا کے دیں گے ہم اپنے کچن سے بنا کر لوگوں کے ڈینک ٹیبل تک پچھائیں گے انشاءاللہ ہیلڈی آرگینک اور ہائیجینک فوڈ جس کو کھا کر انشاءاللہ آپ کو کوئی صحت کا مسئلہ نہیں ہوگا سکرین پہ انشاءاللہ آپ ہمارا نمبر دے دیجئے گا ہم سے کوئی بھی کانٹیکٹ کرے گا ہم اس کی فون کال لیں گے ہم اس کا ورس اپ لیں گے آرڈر لیں گے اور مجھ کے دو سٹیپ تک پچھائیں گے جی اڈریس ہمارا ہے مین ملتان روڈ ٹو کلومیٹر فرام ٹوکر نیازبگ شاہ پر کانجرا پارکیو سٹی لاہور کے بلکل ساتھ ہمارے ڈیڈی فارمز ہیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ آپ آ سکتے ہیں اپنی جو انا لائف جانور دے سکتے ہیں بلکہ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے ہم انشاءاللہ عید الفطر کے بعد قربانی کی بوکنگ بھی شروع کر رہے ہیں جس بندے نے قربانی کے لئے لائف جانور لینا ہو یا قربانی کا حصہ ڈالنا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ بوکنگ کروا سکتے ہیں ہم دونوں صورتوں میں اس کو یہ چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں یا اس کا حصہ پچھا دیں گے پروسیس کرنے کے بعد یا پھر اس کو لائف جانور دے دیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم آپ کو اینی ٹائم اویلیبل ہے کبھی بھی آپ مارے ڈیٹوں پر آسکتے ہیں آپ مرے کالی فور نمبر بتائیے 0336 4444 0033 وارڈس اپ پہ ہم اویلیبل ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہے رمان شباز فوڈ کے نام سے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے انسٹاگرام پہ بھی ہم اویلیبل ہے اور سارے سوشل میڈیا پہ ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو وارڈس اپ کا لنک دوں گا آپ اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دیجئے گا تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ مرے نمبر بتائیے یہ مارا مرے نمبر ہے 0336 444 0033 جی ناظرین آپ کو ہم نے شباز بھائی سے بھی ملوایا ان کا کھانا تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ نے ہمیں شداز صاحب کے زبانی بھی سنا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ کھانا بہت اچھا ہے باقی یہ ہے کہ عید کے بعد ہم وزٹ کریں گے اور آپ کو ان کا ڈیری فارمز ہے وہ بھی دکھائیں گے اور لائف چیزیں دکھائیں گے اور وہاں پھر کھانا کھانے جائیں گے طریقے سے مرگا ہمارا شیخ صاحب سے پکڑوائیں گے آپ پکڑ کے زبا کریں گے شیرو کو آپ پکڑ کے زبا کریں گے شیرو کو اب بات یہ ہے کہ دو شیرو کے بعد فیصلے ہوں گے ایک میں نے فلک شیخ کو شیر کر دیا ہے لیک وہاں سے شیرو دیکھنا یہ ہے کہ فلک شیر کون سا مرگا پکڑتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ببر شیرہ بھی حلال کریں گے ہم چلے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور ہماری پوری ٹیم کو گیترنگ کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن ہمیں شزا صاحب کی باقی فوڈ کی تو چلتی رہے گی اللہ حافظ